اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں رقم کی ارتقاء یعنی ایولوشن آف منی اور ہسٹری آف کرنسی ان دا سب کانٹیننٹ یعنی بری صغیر میں کرنسی کی تاریخ تو رقم کی ارتقاء کیسے ہوئی رقم یعنی منی ہمارے زندگی کا اہم حصہ ہے رقم کو ذر اور پائسہ بھی کہتے ہیں اس کی بدولت ہم خوراک لباس اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات فوری کرتے ہیں ان ضروریات کے علاوہ پیسہ کاروبار تعلیم اور دوسری بہت سی ضروریات اور خواہشات فوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے لیکن اس سے پہلے قدیم زمانے میں لوگ پیسہ چونکی نہیں تھا تو وہ بارٹر سسٹم کے ذریعے ایک دوسری کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں ایک کو جس چیز کو ضرورت ہوتی تو دوسری کو بدلے میں مطلب وہ دوسری ضرورت کی چیز دیتے اور اس سے وہ خرید لیتے ہیں اس کے بعد رقم کے ارتقاء ہوئی اور قدیم لوگوں نے دات اور تانبے جیسے دات دریافت کر لیے اور پھر انہوں نے کاروباری لیندین کے لیے دات کے سکی یعنی میٹالک کوئنز بنائے تقریباً ایک ہزار قبل مسیح میں چین میں کانسی اور تانبے کے سکی بنائے گئے انہیں موجود دور کے سکوں میں ابتدائی شکل سمجھا جا سکتا ہے ان سکوں میں سراغ ہوتے تھے تاکہ ان کی ایک زنجیر کی صورت میں اکٹا کیا جا سکے تقریباً پانسو قبل مسیح یورپ کی علاقے لیڈیا میں آج کی شکل کی گول سکی تیار کی گئے سکے بنانے کی ان ترتیب کو دوسری قومی نے بھی نقل کیا انہوں نے چاندی کانسی اور سونے کا استعمال کرتے ہوئی ان سکوں کو مزید بہتر بنایا داتوں سے بنائے ہوئے سکے باری ہوتے تھے جس کی وجہ سے انہیں اٹھائے پھر نہ مشکل ہوتا تھا بلا آخر ان کی جگہ کاغذی نوٹوں نے لے لی یعنی پیپر کرنسی تقریباً اٹھ سو چھے میں اسوی میں چین میں کاغذی نوٹ متعارف کرائے گئی وقت گزرنے کے ساتھ سا دوسری قوموں نے بھی کاغذی نوٹ بنانا شروع کر دی اٹھارو سدی کے آخر تک کاغذی نوٹ دنیا کی دوسری حصوں میں پھیل چکی تھی اب ان کاغذی نوٹوں کی جگہ پلاسٹک کے نوٹ یعنی فولیمر نوٹس نے لے لی ہیں اسٹریلیا اور انڈونیشیا فولیمر نوٹ جاری کرنے والے اولین ممالک میں سے ہیں پلاسٹک کی رقم یعنی فلاسٹک منی بیس فے سدی میں بینکوں نے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ متعارف کرا دی انہوں نے کسی حد تک نقدی رقم کی ضرورت کو ختم کر دیا موجودہ دور ڈیجٹل دور ہے لوگ بہ آسانی اپنی رقم کو الیکٹرانک طور پر یا کمپیوٹر کے ذریعے سے دوسری کو منتقل کر سکتی ہیں اس لیے جیب میں زیادہ پیسہ رکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بریسغیر میں کرنسی کی تاریخ یعنی ہسٹری آف کرنسی ان دس اف کانٹیننٹ بریسغیر میں سکی بنانے کا آغاز چٹی صدی قبل مسیح کا آغاز میں ہوا ان سکیوں کو فانہ کہا جاتا تھا یہ سکی چاندی سے بنائی جاتی تھی ان کو کوئی واضح شکل نہیں ہوتی تھی ان پر مختلف علامات بھی بنے ہوتی تھی اس خطے میں بہت سی بیرونی قومی مثلاً ایرانیوں، ترکوں، عربوں اور انگریزوں اور یونانیوں کی حکومت رہی ان قوموں اور حکومت نے مختلف شکلوں اور علامات والے سکی متعارف کرائے ست سو بارہ عیسوی میں عربوں نے اس خطے کو پتح کر لیا سلاتین اس کے بعد مغلوں نے اپنے سکی جاری کی ان سکوں پر اسلامی خطاتی نے علامتوں کی جگہ لے لی تیرے وے صدی کی دوران میں خالص چاندی اور سونے کے بنے سکی استعمال ہونے لگی ان کو عشر پی کہا جاتا تھا اٹارہ سو اٹاون میں بریسغیر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا انگریزوں نے چاندی کانسی اور نکل کے سک کی جاری کی ان میں روپیا اور آنا شاملتا ان سکوں پر برطانیہ کے شاہی حکمرانوں کی تصاویر بنی ہوئی تھی اسی دور میں روپی کی سرکاری کرنسی روپی کو سرکاری کرنسی بھی بنا دیا گیا